بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستر کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں بینک آف خیبر کے مہانہ آمدن ٹرم ڈیپوزٹ آکاؤنٹ کے بارے میں ایسے تمام پاکستانی جو کہ بینک آف خبر میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور منتھلی بیس کو پر پروفٹ کمانا چاہتے ہیں تو یہ وڈیو آپ کے لئے سپیشل ہونے والی ہے اس وڈیو کے اندر دوستر میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اگر آپ بینک آف خیبر میں مہانہ آمدن ٹرم ڈیپوزٹ آکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں تو آپ کو منتھلی بیس کو پر کتنا پروفٹ ملے گا کم از کم آپ کو کتنی انویسمنٹ کی ضرورت ہوگی اور میکسیمم آپ کتنی انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو پروفٹ کتنا ملے گا ساری تفصیلات میں آپ کو اس وڈیو کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والا ہوں تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پر دوستو ہم مہانہ آمدن ٹرم ڈیپوزٹ آکاؤنٹ کی تھوڑی سی تفصیل جان لیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو پروفٹ کلکولیٹ کر کے بتاؤں گا اس آکاؤنٹ کا پورا نام ہے بی اوکی بی اوکی وہ مطلب ہوتا ہے بینک آف خیبر بی اوکی بی بہا مہانہ آمدن ٹرم ڈیپوزٹ آکاؤنٹ یہ ایک ٹرم ڈیپوزٹ آکاؤنٹ ہے اس میں آپ نے پیسے جمع کر کر رکھنے ہوتے ہیں اس کو انویسمنٹ بھی بولتے ہیں آپ نے اس میں انویسمنٹ کرنے ہوتی ہے آپ اس آکاؤنٹ کو دوستو تین میں ہی نیک کے لیے اوپن کروا سکتے ہیں چھے میں ہی نیک کے لیے اوپن کروا سکتے ہیں ایک سال کے لیے آپ اس آکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں تین آپشن آپ کے پاس ہیں آپ نے بینک کو بتانا ہوگا میرا پیسہ آپ کے پاس تین مہینے کے لیے پڑھا ہوا ہے یا چھین مہینے کے لیے یا پھر ایک سال کے لیے پڑھا ہوا ہے یہ آپ نے بینک کو بتانا ہوتا ہے اس کے بعد دوستو میکسیمم کو کوئی لیمٹ نہیں ہے جتنا چاہیں آپ اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں جتنے چاہیں آپ اپنے پیسے اس میں رکھ سکتے ہیں اس آکاؤنٹ میں اس کے بعد دوستو تین مہینے کے لئے اگر آپ انویسمنٹ کریں گے تو تیرہ انشاریہ ساڑھ فیصہ تک آپ کو پروفٹ ملے گا اگر آپ چھے مہینے کے لئے انویسمنٹ کریں گے تو پھر آپ کو تیرہ انشاریہ سی فیصہ تک پروفٹ ملے گا اگر آپ ایک سال کے انویسمنٹ کریں گے تو پھر آپ کو چودہ فیصہ تک پروفٹ ملے گا اس کے بعد دوستو جو پروفٹ ہے وہ منتھلی بیسس کے اوپر آپ لے سکتے ہیں جتنا بھی آپ کا پروفٹ بنتا ہے آپ ہر مہینے جو ہے حاصل کر سکتی ہیں جب آپ انویسمنٹ کریں گے اس اکونڈ میں دوستو فری چیک بک آپ کو دی جائے گی فری ایٹی ایم کارڈ آپ کو دیا جائے گا آپ اپنا پروفٹ ایٹی ایم سے بھی نکلوا سکتے ہیں ہر مہینے اور چیک بک زیرے بھی آپ ہر مہینے اپنا پروفٹ نکلوا سکتے ہیں اس کے بعد فری ایسا میں اس کی سہولت آپ کو میسر ہوگی فری ایسا میں سہولت کی مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس اکونڈ میں انویسمنٹ کریں گے پیسہ اس میں آپ رکھیں گے تو آپ کا ایسا میں سہولت ہوگا کہ اتنا آپ نے پیسہ اپنے اکونڈ میں رکھ لیا اور جب آپ پیسے جو ہے پروفٹ ویڈرو کروائیں گے آپ نے اس اکونڈ سے تو آپ کو میسر جائے گا کہ اتنا پروفٹ آپ نے ویڈرو کر لیا ہے جب آپ کا پروفٹ آئے گا بنک کے جانب سے تو آپ کو ایسا میں سہولت ہوگا کہ اتنا آپ کا پروفٹ آ چکا ہے یعنی پورے آپ کے اکاؤنٹ کے جو بھی ڈیٹیل ہوگی پیسہ آ رہا ہے جا رہا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں اس کیسے میں آپ کو آتا رہے گا اس کے بعد اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ بھی آپ کو ملے گی اس کے بعد دوستو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے رول کے مطابق آپ کے پروفٹ میں ٹیکس کے کٹوٹی بھی ہوگی اور زکاة کی کٹوٹی بھی ہوگی اگر آپ کے جو پروفٹ ہے اس میں زکاة کی کٹوٹی ہوتی ہے رول کے مطابق اور ٹیکس کے کٹوٹی ہوتی ہے اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اکاؤنٹ کون کون سے لوگ اوپن کروا سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر میں دوستو آپ ایک چیز نوٹ کر لیں سینئر سیٹیزن لوگ جہاں وہ یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں سینئر سیٹیزن کا مطلب ہوتا ہے جن کی ایج ساٹھ سال سے ابو ہو چکی ہے وہ یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بیوہ خاتون ہے وہ بھی یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ جی سولر پوپٹیز کا کام کرنے والی لوگ پارٹنشپ کا کام کرنے والی لوگ پرائیوٹ لیمٹیڈ کمپنیز کے مالکان پبلک لیمٹیڈ کمپنی کے مالکان یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ گورنمنٹ اورگنیزیشن بھی یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں فیڈرل سیکٹر کے اندر کام کرنے والی اور صوبے کے اندر کام کرنے والی گورنمنٹ اورگنیزیشن بھی یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اس کے لئے جسٹرٹ گوھرنمنٹ لوکل گوھرنمنٹ ارگنیزیشن بھی یہ اکاؤنٹ اوپن کروے سکتے ہیں اس کے لئے توputرسٹ کلابز کے مالکان اسوسییشن کے مالکان Gathering سوسائٹیس کے مالکان پلٹیکل پارٹیز کے مالکان چیرٹی کے مالکان اینجوز کے مالکان انپیو کے مالکان یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اور پروفٹ کم رسکتے ہیں منیمیم جو ڈیپوزٹ آپ کو چاہیے ہوگا وہ ایک لاکھ روپے چاہیے ہوگا ٹھیک ہے کم از کم جو آپ اس میں انویسمنٹ کریں گے وہ ایک لاکھ روپے کی کریں گے ٹھیک ہے میکسیمم کے کوئی لیمٹ نہیں ہے جتنی چاہیں آپ اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا پروفٹ جہاں وہ کتنا بنے گا اگر آپ اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اب دوستو یہاں پہ دیکھیں کم از کم آپ کو ایک لاکھ روپے انویسمنٹ کے ضرورت ہے تو میں نے یہاں پہ ایک لاکھ روپے لکھ دیا اس کے بعد پروفٹ کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ایک سال کی پہلے میں آپ کو کلکولیشن کر کے بتاتا ہوں اگر آپ ایک سال کی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو چودہ فیصد تک آپ کو پروفٹ ملے گا اب یہاں پہ میں نے لکھ دیا چودہ فیصد ہے ہزار روپے کا ملے گا اس کے بعد دوستو اگر آپ پانچ لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں تو پھر چودہ فیصد کے حساب سے آپ کو ٹوٹل پروفٹ ملے گا ستر ہزار روپے کا ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو اگر آپ دس لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو پروفٹ ملے گا چودہ فیصد کے حساب سے وہ ہے جی ایک لاکھ چالیس ہزار روپے کا ٹھیک ہے اب دوستو جو میں نے آپ کو پروفٹ بتایا ہے یہ سال کا پروفٹ ہے ٹھیکے تو سال کے بعد آپ کا پروفٹ آپ کے بینک اکانٹ میں آجائے کرے گا آپ اس کو ایزیلی نکلوا سکیں گے ٹھیکے اگر آپ کے پروفٹ میں دوبارہ بتا رہا ہوں اگر آپ کے پروفٹ میں ٹیکس کے اکٹھ ہوتی ہوتی ہے زکاة کے اکٹھ ہوتی ہوتی ہے تو پھر آپ کا پروفٹ کم بھی ہو سکتا ہے اب زکاة کتنے فصد کٹے گی آپ کے پروفٹ میں سے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ سال کے بعد زکاة کی کٹوٹی ہوتی ہے جتنے بھی بینک کے اندر پیسے پڑے ہوتے ہیں اگر آپ کے پیسے نصاب کو پہنچتے ہیں تو پھر زکاة کی کٹوٹی ہوتی ہے ادروائز نہیں ہوتی اس کے بعد جو ٹیکس کی کٹوٹی ہے وہ فکس ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ ان کے آپ کے پاس پروفٹ کتنا ہے اس میں جو ہے آپ کے کچھ فیصہ جو ہے کٹوٹی ہوگی پروفٹ کی ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیں تو اس کے بعد دوستو اب ہم چلتی ہیں دوسری کرکولیشن کی طرف دوسروں اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں چھ مہینے کے لیے تو آپ کو تیرہ اشاریہ اسی فیصہ تک پروفٹ ملے گا اب یہاں پہ میں نے ایک لاکھ روپے لکھ دیا ہے اگر آپ ایک لاکھ روپے چھ مہینے کے انویسٹ کر رہے ہیں تو تیرہ اشاریہ اسی فیصہ کے حساب سے جو آپ کو ٹوٹل پروفٹ ملے گا یہاں پہ دے سکتے ہیں تیرہ ہزار آٹھ سو روپے کا ملے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ ایک چیز نوٹ کر لیں یہ سال کا پروفٹ ہے تیرہ ہزار آٹھ سو روپے کا ٹھیک ہے تو کیونکہ آپ چھ مہینے کے انویسمنٹ کر رہے ہیں تو دوسروں آپ تیرہ ہزار آٹھ سو کا جو عادہ ہے وہ آپ کو پروفٹ جو ہے وہ ملے گا ٹھیک ہے اسی طریقے کے ساتھ اگر آپ دو لاکھ روپے انویسٹ کر رہے ہیں تو تیرہ اشاریہ اسی فیصہ کے حساب سے جو آپ کو پروفٹ ملے گا وہ یہاں پہ دے سکتے ہیں یہ 27,600 روپے کا ملے گا ٹھیک ہے نا تو 27,600 روپے کا جو ہے آپ کو ٹوٹل پروفٹ ملے گا یہ سال کا پروفٹ ہے ٹھیک ہے چھ مہینے کا آپ کا جو پروفٹ ہے وہ جو 27,600 روپے کا جو آدھ ہے وہ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اس طریقے کے ساتھ اگر آپ پانچ لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں تو پھر دوستو آپ کو تیرہ اشاریہ اسی فیصد کے حساب سے پروفٹ جو ملے گا وہ یہاں دے سکتے ہیں یہ سکسٹی نائن تھاؤزنڈ ملے گا ٹھیک ہے یہ سال کا پروفٹ ہے اور اگر آپ اس کو آدھے کے اوپر لے کر آئیں تو یہ تقریباً چونتیس ہزار پیا آپ کا پروفٹ بنتا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں ساری چیزیں آپ کو کلیر لی سمجھ آ چکی ہیں اگر آپ پروفٹ کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں کی کلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اس طرح کے مزید اچھے چھے وڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ یہ اکانٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں بینک اوف خیبر میں تو اپنے قریبے کسی بھی بینک اوف خیبر کی برانچ میں جا کے آپ یہ اکانٹ اوپن کروا سکتے ہیں